مجھے پتہ ہے کہ تم میری اس بات پر اسواس نہیں کروگے لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ماہیتو سکونا اور گوزو کو فائٹ میں ٹکر دے سکتا ہے اگر کبھی سکونا گوزو اور ماہیتو کی فائٹ ہوتی ہیں تو ماہیتو بھی ان دونوں کو ایکول ٹکر دے سکتا ہے اب تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ کیا ماہیتو کے پاس سچ میں اتنی پاور ہے کہ وہ دی شٹرونگر سورسر اور کنگ آف کرسر کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے بیکوز ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماہیتو صرف ایک کرس پیرٹ ہے جبکہ سکونا سبھی کرسس کا کنگ ہے اور دوسری اور گوزو جو کی انٹائر جوزو سوسائیٹی کا سٹرونگر سورسر ہے تو کیا ان دونوں کے سامنے ماہیتو کھڑا بھی ہو سکتا ہے تو تمہارے اسی کوئیسن کا جواب آج کے اس ویڈیو میں ملنے والا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ماہیتو کی کرس ٹیکنیک کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں جس کے بدولت ہی ماہیتو دی شٹرونگرسٹ کریکٹر بن جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ سٹوری میں ماہیتو پر اتنا فوکس نہیں کیا گیا تو جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ ماہیتو کی کرس ٹیکنیک آئیڈیال ہیومن ٹرانس فریگریشن ہے اب ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کا نام صحیح سے پرناؤنس نہیں کیا ہے لیکن تم اس کا فل نام سکرین پر ریڈ کر سکتے ہو بٹ نام سے ہٹ کر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کرس ٹیکنیک کام کیسے کرتی ہے بیکوز ایمپورٹنٹ تو یہی ہے نا تو ماہیتو کی کرس ٹیکنیک کو اوفینسیو اور ڈیفینسیو دونوں طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے بیکوز اگر ماہیتو کسی کو بھی ایک بار ٹٹس کر دیتا ہے تو اس کی سول اندر سے ٹوٹ جاتی ہے جیسا کہ ہم نے ٹوڑو کے کیس میں بھی دیکھا تھا جب ماہیتو نے ٹوڑو کے ہاتھ کو ٹچ کیا تھا اور اس کا ہاتھ ٹرانسفورم ہونے لگا تھا وہ تو ٹوڑو نے اپنے ہاتھ کو پہلے ہی کاٹ دیا جس کی وجہ سے وہ پورا ٹرانسفورم نہیں ہو پایا پر ماہیتو کی کرس ٹیکنیک سیدھا بوڈی کو ٹرانسفورم نہیں کرتی بلکہ ماہیتو کی کرس ٹیکنیک کسی بھی سورسر کی اندر سے سول تک کو ٹرانسفورم کر دیتی ہے اب اگر میں تمہیں اگزامپل سے سمجھاؤں تو اگین تم ٹوڑو کا اگزامپل دیکھ سکتے ہو جب ماہیتو کی کرس ٹیکنیک کی وجہ سے ٹوڑو کا ہاتھ کٹ گیا تھا تو اس کے بعد اس کا ہاتھ کبھی بھی ریجنریٹ نہیں ہو پایا بیکوز ماہیتو کی کرس ٹیکنیک کی وجہ سے اب ٹوڑو کی سول مینپلیٹ ہو چکی تھی کہ ٹوڑو کا ہاتھ کبھی تھا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے ٹوڑو اب اپنی کرس ٹیکنیک کو بھی یوز نہیں کر سکتی اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ ریورسل کرش ٹیکنیک کی مدد سے ٹوڑوں کے ہاتھ کو واپس لیا جا سکتا ہے تو میں تمہیں بتانا چاہوں گا کہ ایسا بلکل نہیں ہے بکوز ایک بار اگر ماہیتو کی کرش ٹیکنیک سے کسی کی بھی سول منپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پر ریورسل کرش ٹیکنیک بھی کام نہیں کرتی اب میں امید کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں ماہیتو کی سول منپلیشن کرش ٹیکنیک کو صحیح سے سمجھا دیا ہے لیکن اگر ابھی تک تم ماہیتو کی کرش ٹیکنیک کو نہیں سمجھ پائے ہو تو سمپل ہی اتنا سمجھ لو کہ ماہیتو کی کرش ٹیکنیک کی وجہ سے کسی بھی سورسر کی سول اندر سے منپلیٹ ہو جاتی ہے بس یہ اس کا سمپل ایکسپلینیشن ہے اور ماہیتو کو کسی کی بھی سول منپلیٹ کرنے کے لیے بس اسے ٹچ ہی کرنا ہوتا ہے تو اب تم خود امیجن کر سکتے ہو کہ اگر ماہیتو سکنا اور گوزو دونوں میں سے کسی کو بھی ٹچ کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا ہاں وہ الگ بات ہیں کہ گوزو کے پاس اپنی انفنیٹی ہے اور سکنا کی پاور تو ہم سب ہی جانتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کریکٹرز کو ٹچ کرنا پوسیبل بھی ہیں لیکن اگر کسی طرح سے ماہیتو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں کی ساری کرش ٹیکنیک دھری کی دھری رہ جائے گی اب تم اس کے بارے میں کیا سوستے ہو کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا اور ہم ملتے ہیں کل والے ویڈیو میں بائی